اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پنجاب کے شاہی امام ملانا محمد اسمال لدین بی جی باگا بارڈر کے قریبی گاؤں میں رکے ہیں شہب چطور صاحب آپ کو دکھا رہا ہوں لائیب تصویریں اور شاہی امام صاحب سے کچھ گفتگو کرنے کے لیے ہم پہنچ چکے ہیں آپ کو دکھا رہا ہوں لائیب تصویریں جلدی وہ اپنے منجلیں مقصود پر پہنچیں گا اٹھاری بارڈر کے پاس خارسہ میں پہنچ چکے ہیں پنجاب کے شاہی محمد علانا محمد اسمال لدین بی جی جو پہنچ چطور کے ساتھ ہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں سب صاحب چطور کے ساتھ لائیب تصویریں دیکھ رہے ہیں پنجاب کے شاہی محمد اسمال لدین بی جی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیدے سے ہوں گے ہم دو شاہب بھائی کے پاس ہیں آج بھی ہیانا سے چل کے یہاں آئیں اکتفاق بھی اور جو ہم نے پرسوں آپ لوگوں سے باتیں کی تھی یقیناً بہت سارے لوگ کو فکر بھی ہوگئی ہوگی لیکن فکر کی کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ کا فضل اور نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ یہ امید ہے کہ انشاءاللہ آج میں نے ان سے جو ابھی معلومات حاصل کی ہیں تو انشاءاللہ آنے والے ون ویک میں شاہب بھائی اپنا سفر دوبارہ شکو کرنے والے ہیں انشاءاللہ اور آپ سب لوگ دعا بھی کریں ہم لوگ اپنے پروسی ملک کے لئے بھی دعا گو ہیں آگے بھی جتنے ملک ان کے راستے میں آئیں گے ان کے لئے بھی دعا گو ہیں اور ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ٹھا گئے ہیں ہمارے جنیت خان صاحب یہاں جو ان کے مزبان ہیں آفیہ کٹ سکول کے آنر جو ہیں ان کے ہم لوگ بیٹھیں اس وقت سکول میں اور شاہب بھائی ماشاءاللہ بلکل فٹ ہیں تندرست ہیں اور حوصلہ بھی بلکل بلند ہے اور ایک بات میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں قرآن پاک میں ہے ہر مشکل کے بعد آسانی اور میں ایک بات ویسے جنرلی لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی بھی انسان صرف شاہب بھائی نہیں پوری دنیا میں جتنے انسان صرف مسلمان ہی نہیں کوئی بھی بندہ جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اچھائی کیلئے کام کرتا ہے کوئی سماجی کام کرتا ہے اور کوئی پبلک ویل فیر کا کام کرتا ہے تو جب وہ کام شروع ہوتا ہے تو بہت اچھا ہے لیکن اس میں تھوڑی بہت پریشانی آتی ہے تو وہ پریشانی اس لئے آتی ہے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ٹکا بھی ہوا ہے کے نہیں اس لئے اگر یہ تھوڑی بہت پریشانی بیچ میں آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کوئی جبرانے والی بات نہیں یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے اچھے دن بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور جو دن میں پریشانی آئے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو آسانی کے اندر تبدیل کر دے ایک بہت مشہور قصہ مجھے یاد آ رہا ہے سلطان محمود کا غلام تھا آیاز تو انہوں نے ایک سنترہ سب کو دیا کھانے کے لیے ایک ایک پیس اس کا تو کئی وزیروں نے کھایا تو کڑوا تھا مسمی تو انہوں نے تھوک دیا تو آیاز جو ہے وہ اس کو کھاتا ہی راچہ باجبات تو بادشاہ نے آیاز سے پوچھا کہ آیاز یہ باقی لوگوں نے اس کو کڑوا ہونے کی وجہ سے نہیں کھایا اور تم اس کو بھی مزے لے لے کے چوس رہے ہو تو فرمایا حضور ان ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھی چیزیں کھائی ہیں اگر ایک دن کردی مل گئی تو کیا بات ہو تو یہ بھی شکر کی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے یہاں آکے کوشی کی ہوئی کہ ان کے میزوان جو ہیں فراق دلیں بعض سے وقت ایسا بھی ہوتا ہے میزوان سوچتا ہے بھی مہمان زیادہ دیرنا ہو تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ جو نظام بنتا ہے دنیا کا پہلے سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے تو یہ بننا تھا یہاں ان کو آنا تھا پھر سکول میں بننا تھا یہ کمرہ بننا تھا تو شہاب بھئی نے آگے یہاں پر کچھ دن گزارنے تھے ہمیں ان سے ملنا تھا تو یہ آگے بھی پتہ نہیں کن کن لوگوں کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ عجر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے تو بے فکر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ کہنا جاتا ہوں کہ انشاءاللہ جلدی سفر جو ہے وہ اللہ کی ذات سے مجھے نیک امید ہے کہ وہ دوبارہ شروع ہوگا آپ سب لوگ ان کے لئے دعا بھی کیا کریں روزانہ اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھا کیا کریں میں ایک بات پر دور آتا ہوں کہ یہ جو سفر ہے شہاب بھئی جو سفر کر رہے ہیں یہ اٹریکشن کا مولو اس لئے لوگ تو سڑک پہ آتے ہیں جیسے ہم بھی بازار جاتے ہیں کوئی سبزی لینے کوئی شاپنگ کرنے تو یہ جب سڑک پہ چلتے ہیں تو اٹریکشن کیوں ہیں کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے گھر کی طرف جا رہے ہیں مطلب بیت اللہ شریف کی طرف جا رہے ہیں اور مدینہ منفرہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لئے تشریف میں جا رہے ہیں تو اس لئے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور گہر مسلموں کو جتنے بھی اچھے لوگ ہیں ان کے دل میں شوق ہے ایک تمنا ہے کہ ہاں ہم بھی ان کے ساتھ زیارت کرنے مصافحہ کرنے ہاں زیارت سے بات یاد آئی جو لوگ ملنے آتے ہیں شاپ بھائی سے بھائی ان سے میری ایک درخواست ہے انہوں نے دو ٹائم رکھتے ہیں وہیں صبح کو کچھ نے مجھے صبح ساڑھے آٹھ سے ساڑھ ساڑھے آٹھ بجے سے ساڑھے نو بجے تک اور شام کو چھے سے ساڑھے سے چلیں میں گزارش کروں گا سرامبال آدھا گھنٹہ اور بڑھا دی گئے مطلب چھے سے ساڑھ کر دی گئے مغرب کے بعد ایک گھنٹہ ملوا دیں دن میں مت آئیے رات کو بھی مت آئیے تاکہ آپ بھی پریشان نہ ہو اور شاپ بھائی کو بھی کوئی پریشانی نہ ہو یہاں جو ساتھ میں انتظام میں جو لوگ لگیں جو سیکیورٹی کے لوگ لگے ہوئے ہیں ان کو بھی کوئی دکھت نہ ہو اس لئے جو آنے والے بعض اوقات لوگ مجھے پھول کرتے ہیں کہ ہم وہاں پہنٹ ہی ہے کوئی بھائی رات کو پہنچ رہا ہے کوئی بھلکل دوپیر کو دو بجے پہنچ رہا ہے تو ان سے بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ یہ دو ٹائم ہم آپ کو بتا رہے ہیں صبح ساڑھے آٹھ بجے آ گئی ہے نو ساڑھے نو بجے تک آپ کی انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی اور شام کو آ جائے گی اور بس دعا کیجئے کہ اب ہم سب کی ملاقاتیں مکمل ہوئیں آگے پاکستان کی لوگ جو ہیں شام بھائی سے ملاقات کریں اسلام اب میں شاید بھائی سے بزاریس کروں گا یعنی کچھ لوگوں کے لئے یہ بلحمدللہ اوکے انشاءاللہ میں توڑا دن کا بعد انشاءاللہ آگے چلے گا انشاءاللہ اسلام اسلام اس لئے ہماری بھی ملاقات اب جو ہے یہاں ختم ہو رہی ہے کیونکہ اب ہم نے بھی یہاں سے واپسی رضیانہ کے لئے نکلنا ہے تو آپ سب تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ شہاب بھائی کے لئے دل سے دعا کریں اور انشاءاللہ غالباً ہم جلد ہی آپ کو ایک خوش قبری جو ہے جو ہے دونوں ملکوں کی لوگوں کو انشاءاللہ سنائیں گے بس آپ دعا کیجئے کہ وہ وقت جلد ہی آ جائے تاکہ ہم آپ سے وہ خوش قبری جو ہے شیئر کر سکیں اسلام لیکن دعا کیونکہ موسیقی